بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب کے اندر اونٹ دیکھنا حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اونٹ کو پکڑا ہوا ہے یا اپنے آپ کو اونٹ کی سواری کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ اونٹ دوڑ رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ بندہ سفر کرے گا اگر وہ دیکھے کہ اونٹ ایک ہی جگہ پر گھوم رہا ہے تو یہ غم و فکر کی دلیل ہے اگر دیکھے کہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور راستہ گم ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی راہ میں آجز ہوگا اور کوئی تدویر نہ کر سکے گا یعنی کاروبار کے اندر یا اس کے معاملات میں خرابی ہونے کا اندیشہ ہے اگر خواب میں اونٹ نہیں پائے تو یہ عورت کی دلیل ہے اور اگر ساتھ اونٹ نہیں کا بچہ وغیرہ دیکھے تو بچے والی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اونٹ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو دلیل ہے کہ غم دیکھے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو اونٹ نے اپنا سر مارا ہے تو یہ بھی غم کی دلیل ہے حضرت دانیال فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اونٹ اس پر بیٹھا ہوا ہے اور اونٹ غضبناک چال کے اندر ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی بڑے دشمن کی چال میں پھنس جائے گا اور اگر دیکھے کہ اونٹ کے ساتھ جنگ یا لڑائی کرتا ہے تو دلیل ہے کہ کسی شخص سے دشمنی ہوگی اونٹوں کو زبا کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کامیابی حاصل ہوگی جس کی اس کو توقع بھی نہیں ہے اگر دیکھے کہ اونٹنی کا دودھ دو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس قدر اس نے دودھ دوہا ہے اسی قدر مال و دولت پائے گا اگر دیکھے کہ دودھ کی پجائے خون نے کل رہا ہے تو دلیل ہے کہ مال حرام پائے گا اور اگر عورت بھی اپنے پستانوں سے خون وغیرہ دیکھے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی اگر دیکھے کہ کسی نے اس کو اونٹنی دی ہے یا خود خریدی ہے تو دلیل ہے کہ جس عورت یہ شادی کرے گا اس کو خرید کر لائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کی اونٹنی بھاگ گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت کے درمیان نائتفاقی ہوگی اور بلاخر صلاح ہو جائے گی اگر دیکھے کہ اس کی اونٹنی مر گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی بیوی مر جائے گی اور اگر دیکھے کہ اونٹنی نے بچہ جنم دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی دولت میں اضافہ ہوگا اور اگر خواب میں دیکھے کہ اونٹنی کود رہی ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی اور اگر خود کو اونٹنی کا گوشت کھاتا دیکھے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا حضرت ابراہیم قریمانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اگر کسی نے اسے بہت سارا اونٹ کا گوشت دیا ہے تو اسی قدر مال و دولت پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے ساتھ اونٹ ماتے کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ٹانگ وغیر ماتا ہے تو یہ خیر اور نیکی کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ بہت سارے اونٹوں میں سے چند اونٹ لیے ہیں تو یہ مال حاصل ہونے کی دلیل ہے اور کاروبار میں نفع ہوگا اگر کوئی دیکھے کہ بہت سے اونٹ ہیں اور سب اسی کے ہیں تو بہر کے مل میں سفر نصیب ہوگا اور سفر نفع بخش ہوگا اگر عورت خواب میں اونٹ کا گوشت کھائے تو مال دولت پانے کی دلیل ہے البتہ مرد دیکھے تو بیماری کی دلیل ہے اور اگر عورت دیکھے کہ اونٹ کے ساتھ باتیں کرتی ہے تو بلائی کی دلیل ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ مزید کسی غاب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ